اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ افسن تینگ کے بارے میں ہے گازر بوٹی کے بارے میں ہے تو آج باہر چکل لگا ہے تو اس بوٹی کی طرف دیکھا ہے تو میں نے کہا تو یہ چلو کافی یعنی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ والی بوٹی تو حکمہ نے اس بارے میں روشنی بہت کی ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں تک بہت کم پہنچی ہے اس کے بارے میں تو سب سے پہلے اس کے نام کی طرف آتے ہیں اس کا نام افسن تین ہے تبی نام اس کے علاوہ جو عام نام ہے اس کے وہ گازر بوٹی ہے اس کے علاوہ گازر جڑی بھی کہتے ہیں تو کچھ یہ نہیں کہ دہاتی وہ اسے کہتے ہیں گو بی بوٹی بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ نام جو اس کے مشہورا ہوا سنٹینہ اور گازر بوٹی ہے تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے یہ بھی میں نے سنایا کہ اسے بوٹی بھی کہتے ہیں بوٹی یعنی کہ اس کے بارے میں مشہورا کہ یہ جہاں بہت زیادہ ہو تو اگر یہ ہاتھوں پانے اس میں اگر چلا پھیرا جائے تو وہاں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کبھی کیس سامنے نہیں آیا کیونکہ ہم بھی کافی دفعہ اس طرح جڑی بوٹیوں میں چلے پھر رہے ہیں اس طرح کی لیکن لگی نہیں ہے خارش تو ہو سکتا ہے مزاج کی حساب سے خارش لگتی ہو اس کے ساتھ تو باقی اس کے علاوہ جو اس کے استعمالات ہیں وہ ذرا دھیان سے کرنے چاہیے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈریکٹ اس کا کوئی استعمال جو ہیں وہ اندر جا کے تو نقصان دے ہوتا ہے جس طرح کہ شوگر کے زخموں میں کافی اس کا نام سنا گیا کہ جی شوگر پہ علاج کرتے ہیں لیکن اگر اس کے ہی پتوں کا صفوف دیا گیا تو اگر اس کے ساتھ اور کوئی دعا نہ دی گئی تو یہ ذہریلے اثرات پیدا کر دیتی ہے اس جسم میں تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ پوری ترقیق بے ساتھ یا جو دوسرا نسخہ اس میں لکھا گیا تو اس کے پوری ترقیق کے ساتھ اس کے جو ذہریلے نقصانات ہیں وہ خارج کار کے پھر ڈالا جائے تو اس کے کچھ ہیں مجربات جن میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس کا ایک استعمال بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو پودہ ہو جس طرح یہ پتے ہیں تو اس کا روب تیار کا لیا جائے روب تیار کرنے کا طریقہ ہے بلکل شربت جیسا لیکن ذرا صرف مختلف ہے مختلف اس طرح ہے کہ رات کو اس کو بوٹی جتنی بھی ہے پانی میں بھگو دیں تقریباً کلو ڈیڈ ہو جائے بوٹی یہ والی ہیں دو کلو تک بھی کی جا سکتی ہے تو اس کے بعد صبح جب اٹھیں اور جو پانی ہو وہ تقریباً آٹھ کلو ہو ٹھیک ہے آٹھ سے داس کلو کے درمیان اور یہ بوٹی کلو سے دو کلو کے درمیان ہو جائے تین کلو تک بھی چل جائے کوئی مسئل والی بات نہیں ہے تو یہ رات کو بھگو دیں اس پانی میں اس بوٹی کو صبح جب اٹھیں تو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے تو جب لگے پتا کہ آدھا پانی رہ گیا ہے تو اس بوٹی کو نکال لینا ہے پھوک کو تو اس پانی جو ہے وہ اکیلے کو جو پونا ہوا اچھانا ہوا وہ پانی ہو اس کو ہلکی آنچ پہ اسی طرح رکھ دینا ہے تو جب یہ وہ پانی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ گارہ ہونا شروع ہو جائے گا تو رہے گا بہت کم تقریباً ایک کلو دو کلو تک رہے گا لیکن اس سے بھی ہو سکتا کم ہو جائے یا وہ آگ کے حساب سے ہے ٹھیک ہے تو وہ گارہ سا مواد بنجے گا تھوڑی دیرے اس کو دوب میں رکھیں تو اور سوک جائے گا ٹھیک ہے تو اس رب سے آپ آگے کئی استعمالات یعنی کہ کر سکتے ہیں دل کے امراض میں ٹھیک ہے دل کے وال باندھوں یا اس کے علاوہ شوگر پہ جو شوگر کے زخم ہوتے ہیں گینگرین ٹھیک ہے اس پہ کام کرے گی جو بلاکیں جو ہوتی ہیں جہاں خون وغیرہ جسے میں روک گیا اس پہ کام کرے گی اس کے علاوہ جو زخم ہے کینسر کے چاہے زخم ہوئے ہیں جس بھی مسئلہ نصور ہو اس پہ کام کرے گی اس کے بدرکے بدلنے والے ہیں یعنی دودھ کے ساتھ اس کے اور کم آلات ہیں شہد کے ساتھ اس کے اور کمال ہیں اس طرح کی باتیں ہیں یا کچھ کاوے ہیں سونف کے کاوے کے ساتھ یا دارچنے کے کاوے کے ساتھ پھر اس کے علاوہ جن کو دل کے وال بند ہونے کا مسئلہ ان کے لئے تقریباً یہ سات آٹھ دن ہی کافی ہے تو انشاءاللہ یہ دل کے وال جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جس مریض کو سانس بہت زیادہ چرتا وہ صرف اس کی ایک یا دو گولیں اس طرح کھالے تو انشاءاللہ نوبر نو ہو جائے گا زبردست یعنی کہ وہ اسے سانس بلکل ہی نہیں چڑے گا یعنی کہ وہ محسوس کرے گا کہ پتہ نہیں کتنی کے پاور اس کے اندر آگئے یہ نظام تنفس کے اندر اتنی یہ زبردست کام کرتی ہے فیپروں پر بھی تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی